مارے وطن دیس پنجاب دی تر پیتوں ہزارہ میل دور بیٹھے اور کلوگر دیوست دی تیمی ورے گنڈ تیمی ورے برسی منا رہے اور دور دور تک بیٹھے گلو روپ خالصہ جی وائگر جی کا خالصہ وائگر جی کی فتے تی ورے ہو گئے ہیں اوز درد راک کانڈ نو خالصہ جی واپرے نو اور اوز دی یاد جڑی ہے آج بھی سجری سویر وانگ ساڑھے دلہ میں چمک دی ہے اور اے ساکرہ سانو کنے بھی پھولنی ساگدہ گلو روپ خالصہ جی اے سویرے لگ پاک میں مسوس کردہ ہاں کہ لڑھ پاک سٹھ تو ستر پرسنٹ ناؤں جوان جڑے نے کیونکہ دو پیڑیاں ساڑھے تو مباد سمڈے آگیاں نے جنہ دی کلوکہ ریف سمیں دس ساڑھ دی عمر سی وہ ہن چاریس ساڑھے نے اور جڑے بعد وچ جن میں نے وہ بھی بھی پچی تیس ساڑھے وچ نے آج دی جڑی میری سپیچ ہے وہ ساری انہ نوجوانہ نو اس مرپت ہے اس لئے میں ریکویسٹ کراؤں گا کہ جنہ بھی سمہ میں بولاں گا تُسے اتحان دے ناؤں میریان گیلن سون لے ناؤں کیونکہ جس طرح دا اتشاہ جس طرح دا جوش میں آج اے سپریڈ وچ دیکھیا ہے او اتشاہ تے او پریڑنا سروت پنجاب دے وچ کا ڈھوکٹ نہیں سنت جرنیل سنگ او دوں بھی تے آج بھی اسے ترہاں کٹناہاں جویں او دوں واپنیاں سانا اور سنت جرنیل سنگ دے دوارے ساریاں کٹناہاں کو مدیاں سنگ پر کرما کر دیا سانا آج بھی ہوئی کر دیا گروہ لکھاو صاحب جی تین طرح دیاں کیٹیگریز نے اکتا دشمن نے جوڑے سنت جرنیل سنگ نو ڈیفائن کر دے نے آج بھی کر دے نے او دوں ہی کر دے سانا ایک شریک نے اور ایک ورودی نے پر گروہ روپ خانصہ جی رو دے زورنا آج تک سنت جرنیل سنگ نو ڈیفائن نہیں کی تیا جا سکیا سنت جرنیل سنگ دی تارمک شکشیت دا راجنی تک پاک کی سی اور اس نے ڈیپر ڈنگے راجنی تک ارت کی سن اے ہو جے ودوان سٹاولر اجے قوم نے پیدا نہیں کی تے گروہ روپ خانصہ جی اتحان دینڈی لوڑ ہے ایک محال کرشمہ جڑا پنجاب دی ترتیب تے واپریا پر سنت جرنیل سنگ ناس بنگ دا ہے اسی عام کہنے ہاں کہ نامیچ کی بیعب ہے پر سنت جرنیل سنگ دے نامیچ ڈونگے ہر سنگ وہ اس نے وچ سنگ جرنیل ہتے سنگ دے تن گنہ دا ایک انوکھا سنگم سی وہ سنت سی اس دے وچ ایک انقرابی سہج سی وہ جرنیل سی کیونکہ وہ دے وچ ایک لیڈرشپ کوالیٹی سنگ لیڈرشپ دے دے گنہ سنگ اور وہ سنگ سی دلیر سی اس طرح گروہ روپ خانصہ جی دلیری بہادری انقرابی سہج اتے لیڈرشپ دے سارے گنہ دا ایک انوکھا سنگم اس مہان حسنی دے اندر اسا آپ وکیا گروہ روپ خانصہ جی آج لکھان آجوان میں لکھان دی گلتی کہہ رہے ہیں آج لکھان آجوانان فیس بک تو سنگ جرنیل سکھ دیا تصویرات آئیان ہوئی ہیں میں انہی دی شردان هو انہی درمدمظومیت نو پر نام کردام پر جدو میں انہا نوجوان dark جو بہت سارے ملاقات گیتے ہیں ایک جرنش دے تاور دے تے ملاقات گیتے ہیں تا میں نے محسوس ہویا جو میں انہوں نے اس مہان ہستی بارے صرف اوپنی جی جان کری ہے سرفس لیول بھی جان کری ہے وہ کہنے ہن کہ سانو میں گیا کسی فیس بک تے یہ تصویرہ کیوں رہی ہیں جان دے ہو کہ سان جنرل سنگ کون سی وہ کہنے سانو بہتا پتہ نہیں چنگے چنگے راگ دے ہن چنگے چنگے راگ دے ہن اس پہوں علاوہ سانت جنرل سنگ دی شہادت کو پچھوں انڈین سب کونٹینچ واپنیاں ٹکھیاں شار پولیٹیکل چینجز بارے انہوں نے کوئی پروس سے جب جان کری نہیں میں نے آج دے دنے کہنے دی اجازت دے ہو کہ ساٹے سمران دے اندر ریڈنگ کلچر نہیں اسی چنگیاں کتابہ نہیں پڑھ دے اسی چنگیاں کتابہ تو کو ہاں دو رہاں گرورو خاص ہے جی جیسی کتابہ نہیں پڑھا گے تا جے ریڈنگ کلچر نہیں ساڑھی قوم بچ تا بھر تھنکنگ کلچر بھی نہیں آسکتا سوچنگ سب اچار ساڑھی اندر پیدا نہیں ہو سکتا جے تھنکنگ کلچر نہیں تا فیلنگ کلچر بھی نہیں آسکتا محسوس کرن دی شکتی ساڑھے بچ نہیں رہن دی اور آج دے دن سین فرانسس کو دیتا ہتی ہوتے بیٹھے نوجوان ویروں تے پہنو ریڈنگ کلچر تنکنگ کلچر اور فیلنگ کلچر دا ایک سمیل پیدا کرو پھونے ہونے میرے ویر امن دیپسن بھول کے گئے پوستو پہلا ناوکرن بیٹی بھول کے گئی میں پہلی باری محسوس کی تھا کہ جس طرح انہوں نے تتھا سمیت فیکٹ دس کے جڑیاں گلہ کی تیا اور جینو سائٹ دے بارے جنہیں داشنک روپ ویچ انہوں نے کچھ نکتے اوبارے نے اس تو میں نو محسوس ہندہ ہے کہ کٹوک اٹ ایس ترتی ہوتے ایک خودشاہ ہے گیا جڑا کے پنجاب میں چنی سی کون سی سنت جرنیل سیں گیان تیر تیان دیا وہ بھرتیاں اجے تک نہیں جا گیا جنہ نے ایس انمول ہیرے دا مولے پانا ہے اجے تا وابدی چلالو قسم دیاں بھرتیاں دا یہ بول پانا ہے سچ جانے ہوں سنت جرنیل سن دی شکشیت ہوتے راجنی تک کور دی ایک وٹی چادر تانی ہوئی ہے اے دے بچ ساڑے اپنے میجرے کہے جنہیں ہیں وہ بھی شامل ہر جنہ نے ایک طرح دی تونگ وشائی ملی ہے ہاں ویچی انڈین ایکسپریسے ویچ توسی انہا دینا ویچ لگاتار تن چار آٹیکل شیکر گپنا دے آ رہے ہیں اور جدے بچ سنت جرنیل سنگھ نو اوس وکر دے دور نو نیگٹیو انگلتوں بے حد بھی دے درشتی کو ان تو پیش کرتا جا رہے ہیں سانو اس حاف دان ہوندی لوڑ ہے میں بار بار کم آگا کہ سنت جرنیل سنگھ نے سکھی دے مولت سروپ نو جگایا مولت سروپ نو جگایا اگے آپ چشم دیل گواہ بڑھ کے اوس مولت سروپ نو سکار کیتا پیارے خالصہ جی اوس نے فیلنگ دا احساس دا ایک جہا طفان چھیڑیا کر کر و جا کے اے احساس دے دستہ کیتے دروازے کھڑکائے تے کہا کہ سکھ بے جائن ہے سکھ باگی ہے وہ اپنے ہاتھ لی بار بار لڑے گا انتر دور تک لڑے گا اور سب تو بڑی گل کہ ایک سنت دا سپائی روپ ایک سنت دا سپائی روپ کی اندہ ہے ایس دا خاصی دیفینیشنیس دی خاصی پرواشا پہلی وار دو سو سالہ اعتبار پنجاب دی ترتیوتے ایسٹیبلش کرنوارے سنت جرنیل سنگی سا ایک سوال نے پچھا جنگل ہے کہ سنت جرنیل سنگ تے اکالی کلچر وچ پلا کی اندر ہے یہ بہت ڈونگا اندر ہے ہونے ہونے ایک نوجوان نے دسیاوی سیگا کہ اکالی کلچر جنہ ہے پوس نے مجودہ سسٹم دے وچ مجودہ جنہی اٹھا ہچا ہے وہ دے وچ باؤ گنتی دے تھلے اپنے آپ نو وکست کرن دا اپنے آپ نو فیلن دا جڑا ہے وہ شرط سبکار کر لئی ہے پھجابی وچ میں کہنے نے کہ ساڑی لاتھلے لنگو تے تسی راج کر سکتے ہو اسے طرح پارت دی باؤ گنتی نے توتھوں دے اکالی کلچر نو جویں ایک بڑے بور دی شان ہے گا وکستن دے موکے دا دیتے ہن تین جون انیس سو چراسی نو جو دوں درواز صاحب دوارے ایک لکھ فوج دا کیرہ پہا فیاسی تا ایک جرنسٹ نے سوال کی تا کہ سانت جی تسری آخر چوندے آخر چوندے کی ہو انہیں نے کہا کہ ایسی سر اچھا کر کے جیہونا چاہو دے ہیں سر اچھا کر کے جیہونا چاہو دے ہیں اور موت دی ڈرکی نیشن ضمیر دا مر جانا یہ موت ہندی ہے اینا دوہاں گلانتوں ایک گلس پچھ ہندی ہے کہ اینا اتے درجنا کتاباں لکھیا جا سکتی ہیں میرے نارے ایک خور تجربہ سانت جرنیل سنر کا ٹوکاٹ سات آٹھ بار میں نو ملاقات کرن دے سنیری موقع جڑے دے مل دے رہے ایک واری تو اڈے ہی اس دیشتوں ایک مشہور انگریزی دے اخبار دا جیرنیلسٹ سانت جرنیل سنگنال ملاقات کر رہا سی اور میں اتے موجود سی گھل بات دے دوران کافی سانت آدھے وچھتے جیرنیلسٹ وچھ گرمہ گرمی ہوگی گرمہ گرمی ایسا تک ہوگی کہ میں محسوس کی تھا کہ ساڑھے بارے وچھ بار اخباراں وچھ کہ تے گلت ایمبریشن نہ جلا جاوے دیکھو وہ مل کے سنیری مل سنگ نو آیا آدھے اسی دو میں جڑے گرمہ نانت نواز دی اوپر لی چھاتوں تے کڑے سا اے جرلسٹ جڑا سی ایس تو پہلا سنیری ملن تو پہلا سنیری ملن سنگ لونگوال نو بھی مل کے آیا سی میں آس میں بچھے آ تسی سنیری ملن سنگ نو ملے ہو سن ترچان سنگ لونگوال نو ملے ہو what is the difference between the two دوماوچ کی انتر ہے اور میں یاد ہے آج بھی ہو کٹنا کس اوہ جیرنلسٹ ہسی گیا he laughed and laughed and told me that difference is very much clear کہ اے فرق جیڑا ہے بہت خیگایت ہے صاف ہے میں نے دس کے فرق کی ہے سننی گا رہا ہے تیان دے کے سنو انہیں کیا کہ سنٹ ہرچاند سنگ لونگوال نوز دا پرابلم وائل سنٹ ہرچاند جنرل سنگ فیلز دا پرابلم وان ہو نوز is a ڈپلومیٹ and one who feels is a very very dangerous man میں نے وہ عجبی ہے کہ اللہ یاد نے کہ جیڑا ہونے نے کہا کہ جیڑا کٹنا ہونے جان گا ہے ہونے ایک ڈپلومیٹ ہے پر جیڑا کٹنا ہونے محسوس کرتا ہے وہ ایک خطرناک ہے اور وہ اس ویڑے اس نے پوئی اخباری کی تھی کہ he will become a martyr وہ ایک شہید بڑھیں گا ایک ہور گل میں ہے تو اڈے نوجوان بھی رہا تھے پہنانا ساجی کرنا چاہوں گا میں نے انہوں نے کہا کہ have you read the history of 18th century کی دون تھارمی صدید آیت حاصل پڑھے رہے ہیں سچ جانے ہوں میں انہوں تک نہیں سی پڑھے میں نام اچھ جواب دیتا وہ اس نے ایتیاس پڑھ کے سانت جرنیل سنگھ دے انٹرویو کرنا آیا سی جڑے سیریس جرنلسٹ ہوں دے نے گمبیر پترکار ہوں دے نے وہ جدوں وڈے بندیاں کو جاندے نے وہ اینی ویگ دے کہ انہوں نے لینگویج کی ہے انہوں نے پچھے انہوں نے پین کی ہے انہوں نے درد کی ہے کہاں درد اس نے اپنے اندر سینے میں چلوکایا خوایا ہے تو اس نے میں نے جواب دیتا جراجلی میں تو آڈے نہ شیئر کرنا چھونا سانجی کرنا چھونا انہوں نے کہے گا ہی اس دا مین آف ایٹین سینچری ہی اس دا مین آف ایٹین سینچری موووینگ ان ٹونٹیت سینچری وہ تھارویں صدی ذاکھ کوئی منک ہے جیڑا ویمی صدی بچ میں چل رہا ہے اور سچ مچے ساریاں گلنجریہ نے جدوں میں آج اس وشال کٹس لے اگر تو آڈے گا سانجیاں کر دیا جیڑیاں جلنہا شاید پنجاب ویچے اوز طریقے نا سانجیاں نہیں کتیاں جا سکتی ہیں سانت جرنیل سنگھ ویچے کہنی تے کرنی دا ایک پورا سمیل سی کہنی تے کرنی دا سمیل جیڑا آج دی لیڈرشپ ویتر ہنو کتے بھی نظر نہیں آوے گا پیاریت خانسا جی لگ پک پیشلی وینی سدھی ویچ جے اوڑ تھا میں کسے نے پیار کیتا کسے شکشیت میں پیار کیتا تاں او ست جرنیل سنگھ سی اوز پو پہلا اوز پو پیشلی سدھی ویچ اے پیار مارج ارنجید سنگھ دے آتھ بچا ہے پیارے خانسا جی گجرات دی جنگ ویچ جیڑی انگریزاں دے سکھاں دے ویچکار ہوئی اوز جنگ ویچ ہارن کو کچھوں سکھ فوجی ہتھیار نیساں سوٹ رہے سارے ہنے ہتھیار سوٹ دیتے پر ایک فوجی اجیب ہیتھیار نیسی سوٹ رہا تاں اوہ انگریز آفیسر جیڑا سامنے ساری گل ویک رہا سی انہیں حکم کی تا کہتا ہے آج سوٹ دیو جلو اس نے اپنا ویپن سوٹ دیا تاں وہ اس نے کہا کہ اج رنجید مریا ہے اس گلدیاں بہت ڈونگے ارثان کہنا مطلب کے رنجید دا پیار اوہ سارے راج دا پیار ایک ویکتی دے اندر آئے اسے طرح اسے یہ سما ویکھیا وہ دور ویکھیا جدہوں لوگ کا کیا کہہ دے سنگھ کہ سنگھ جرنیل سنگھ بینا جیوان کھاڑا پیارے گروہ روک خالصہ جی سپین دا چترکار سرواڈ اور پینٹر سرواڈ اور ڈالی سپین دا ایک مہان چترکار ہے وہ کہا کر دا سی کہ سپین دے بینا سپین جیڑا ہے وہ میرے بینا خاص دا ہے کوئی سپین جیڑا میرے بینا کس کوئی کام دا نہیں انہیں لٹکایا نہیں گریک ٹریجڈی دے ہیرو وانگ گریک ٹریجڈی دے ہیرو وانگ وہ تیزی نا شہادت ملواد رہا سی اور گروہ روک خالصہ جی میں نے آج بھی کچھ گرنہ خور یاد ہوں دی یعنی جویں گربانی ہوتے ہیں انہوں نے بڑی کمانڈ سی گئی کارہ ہوندہ پرخ نہ سنگھانے ہیں یعنی کاروچی تو اٹھے ایک خجانہ پہ آگایا سی یہ دے راجنی تک ہے تھا کہ تسی اس دا سنگھانے ہی نے کیتا انہوں پشانے ہی نے جڑا کاروچ سی نہ جانا میو نہ جانا جانی نہ سنو مانی دیر دا پتہ رکھاتے نہ سنو اس جال دا پتہ جڑا دشمن نے سرے تسرٹے اکھویا سی اس طرح دیاں وہ گربانی دیاں کٹیشنہ سردے سامنے رکھیا گر دے سا ایک اور کٹیشن میں تو انہوں دا سنا اے بہت ہوں کی سوڑ لے ہو کہ اندے کوریے کوریے ویدے آ تال گاڑا مہرے دیکھیں چٹر تھی ان لوگ جام کسندوں پہ کہ دریاد ایک کنارے راج نیتک ارث نے اس گربانی دی ستر دے کہ دریاد ایک کنارے اتھے جان والے رائی آوے سنبھڑ کے طور ہیٹھا دریاد نوں ٹاہ لگی ہوئی ہے کہ تیرا پیر تلک نہ جاوے تے تو مر جانے اس ہڈے لئی ایک پیغام سی کہ دریاد نوں ہیٹھاں ٹاہر لگی ہوئی ہے اس نے ڈونگے راجنی تک ارثان سانو انہا راجنی تک ارثانو سمجھن دی لوٹ ہے میں دے پہلی ملاقات لیچی جدو انہیں نڑکی تھی تو انہوں نے گصہ وکرن والا سی پر بات لیچ محسوس کیتا کہ وہ پیار پریا گصہ سی پہلی پہلی ملاقاتیں اپنے ہی انگار سن دے ہیں جدو پاہی لینہ جی جڑے نے گرنانک سامنا دیری پہلی ملاقات ہوں دیا ہے تاں وہ گروہ انگر دیر جی مر جانے لیے وہ گروہ نارک دے وارس مر جانے لیے اور پہلی ملاقات یہ دہ حاصل جاتی مارو بابا بندہ سن بہادر دی دسم بادشاہ نار ملاقات اور اوس وقت دا ہندرستان دا مہام ڈانشوار پہی ناندلال دی دور بیٹھا انہوں کنسو مل دی ہے کہ ایک مہان ہستی اناندپور صاحب دے وچ بیٹھی ہوئی ہے اور پیارے گروہ روک خالصہ جی اپنے ویسے نو پورجان وڑے گروہ روک خالصہ جی جدو پاہی ناندلال اناندپور صاحب دے وچ آئے اور گروہ گوبن سنگھ مہارا جنو ملے تو پرشیل نشیر ہے پر میں پنجابی وچ ناس رہاں کہ جنہ نے گروہ گوبن سنگھ دا چیرہ ایک وار ویخ لیا وہ اناندپور دیاں گلیاں وچ مستانے ہو کے پھر اور ایک ملاقات جڑی سی وہ جنرل شبیک سنگھ دی سند جرنیل سنگھنا سی اور جنرل شبیک سنگھ جدو سند جرنیل سنگھ ملے پھر سارے چیزہ سارے اکٹنا ہوا سارے رشتے سارے زندگی دیاں قدرہ کی امتہ بدل گئی آسان جدو میں جنرل شبیک سنگھناڑے ایک ملاقات کیتی جدو میں انہوں نے چے گویرہ دی گال کیتی بنگلہ دیش وچ لنڈ والے مکتی بانی بارے گالوبات کیتی پتہ انہیں نے ملنک کی گیا کہ سردار صاحب اس طرح ہوئے گا کہ تسی چے گویرہ نو پھول جاؤ گے دے ہویا پھر اس طرح جس طرح وہ لڑے جس طرح انہیں نے مقابلہ کیتا کی سو ڈیڑھ سو وچ تھی سو ڈیڑھ سو بندہ جڑا ہے ایک ٹریڈیشنل ویپن پرانے ہتھی آرہاں دین آر انہیں نے ایک لکھ فوج دا مقابلہ کیتا اور ادھے بچے ایک سپرٹ کم کر دی سی ہم میں سنت جنرائیس سندھ جانتوں پر بات آج اسی کریے کی کی عطیت ہوتے اپنے ہنجو ہی وہ ہونے رہیے مہان ودوان ڈاکٹر گروپاگر سنگھ نے سانو اتبار کیا سی کہ کلو کارا ایک زخم ہے ایک ڈونگا زخم ہے آج یہ گروہ روب خاصہ جی سورج بڑھنا چاہی رہا ہے پر یہ سورج بڑھیں کیوں نہیں جمعانا ہم دیپ نے کچھ نکتے اٹھائے سندھ ایک زخم سورج کی میں بڑھ سکتا ہے میں نے اس طرح لگ دیا کہ سانو اپنی آرچ خالق بڑھے راجنیت خالق بڑھے اپنی سبی اجار خالق بڑھے اپنی تارم خالق بڑھے اور ساڑے وہ رہبر جڑے نے انہوں نے بارے ساڑے کوڑے کوئی اتھینٹک پروسیو کوئی اس طرح نہ پروگرام نہیں اور ایک کم نوجوانہ رہا ہے نوجوان ہی ایک کم کر سکتے ہیں کیوں میں نوجوانوں دیکھوں گل سکتا ہے کہ کوئی نوجوان میں محسوس کردہ ہاں کھڑے کوئے پھل دیتا رہاں کہ اسی ایک ملجائے پھول دیتا نوجوان ویر تے پہنا میں انہوں نے پھر مخاطب ہو کے کہنا ہاں کہ تُسی واقع دے تریا بانہ ہو اسی کھڑوکے پانیاں بڑھ کے جو میں ایک تریل دے تُپ کے بچوں سارے سکول دے دیتا ہو سکتے ہیں اسے طرح نوجوان ویرہ تے پہنا دے اندر سکھ اتخاص سکھ شان سکھ سو اے مان ایک پری فیر مڑ کے خبر کے آ سکتا ہے سانون سمیدی پڑھئی تھے میں پرانی لیڈرشپ تو بہت ہی امید نہیں رکھتا وہ ایک چنگے سجا آتا دے سکتے ہیں پر اس پر بعد کچھ ہی نہیں کر سکتے یہ نمی لیڈرشپ دا کام ہے نمی لیڈرشپ نمی نوجوانہ دے بچوں ہی اوپر سکتی ہے میں ایک خول تو اڑے گے نکتہ اٹھا رہا جاؤنا ہاں پیارے گروہ روپ خالصہ جی اسی انہاں لوکانوں آپ نے تو اینہ دور کیوں کر دیتا ہے جنہاں گرنانک صاحب نے ایک ڈنگی سانچ پائی ہوئی سے جو انہاں نے کہا نیچہ اندر نیچ جات نیچی ہوں اتنی نانک دن کے سانچ ساتھ بڑیاں کیوں سانچیں تو گلت پر آجڑے نے وہ ساتھے تو آج کیوں دور نے کی کارن ہے کہ وہ سچ سے بڑے ساتھ پھل جانے ہیں کی کارن ہے کہ کوئی رہا سوہمی بھال جاندے ہیں کوئی پنی آرہے بھال جاندے ہیں اور انہاں سارے کارنہ ہوتے سوچن دی لوڑا ہیں ایک اور نکتہ آئی سو جاہاں میں آج دے دن دینا چاہنا ہاں کہ اسی آپنی پنجاب پرسنٹ عبادی نوں میرا مطلب پنجاب پرسنٹ عبادی عورتان دی ہے بی بیاں دی ہے اسی بی بیاں نوں پہنا نوں آپنے تو دور کیوں گیتا ہوئے ہیں انہا نوں راج نیتی دے وچ کٹوکٹ لیاندہ جاوے انہا نوں دسے آجاوے کیونکہ میں سمجھ دا کہ عورت نوں گرو گرنسا وچ ایک اچھا رتبہ دیتا ہویا ہے پر میں نوں لگنا ہے کہ اسی او عملی طور دیتے اچھا رتبہ اجے بی بیاں نوں پردان نہیں کیتا عورتان نے اندر ایک پوئٹری ہے ایک شاعری ہے جس طرح گرو صاحب آن دی شاعرانہ طرز زندگی سی اس طرح عورت زندگی نوں کسے ورطا رہے ہیں سارے میں سارے اپنے اندر لائے رہے ہیں اور پیش پہا پندی ہے جڑکے مرد نہیں کہا سکتا تو عورتان نوں سانوں اگے طورن دی اگے انہاں سانچ پہنگ دی انہاں نوں اگے لیاؤن دی بڑی پاری لوڑ ہے ایس وڑے اور چندی گھڑ بے چھے ساتھ دن پہلا ایک کنوینشن ہوئی سی اس کنوینشن دے وچ مدہ پاس کیتا گیا اجیڑا میں آج کو اڈے سارے آنا پھر سانجا کرنا چاہنا سانوں اگے تک یہ نہیں پتا لگ گیا کہ دربار صاحب میں کنے سنگشید ہوئے کنے زخمی ہوئے انہاں کی واپریا ساڑی لائیو نے دی ساڑا ایکن مول ویسا سار کیوں دیتا گیا اس ساریاں دینا ڈاکومیٹیشن دے جاؤنیاں یہ دستہ ویز باندے نے پر اجیڑ تک وکھ وکھ ترہاں دے بچا رہا ہوں دے نے رجیب گاندی نے کیا سی کے اوٹھے سات سو بندہ مارے آگیا کدھی ایک یا جند ہے کہ پانچ خزار سے بھی جیڑے نے اوٹھے شیہید ہوئے نے اور وکھ وکھ ترہاں دے بیان دیتے جا رہے نے لیکن اجیڑ تک اجیڑ تکر کوئی اتھینٹک کوئی پروسٹی جو جان کری کسے بھی سنسکر نہیں کرتی میں تھی کہنا چودہ ہاں کسے سپریم کورٹ نے ججنے بھی سپریم کورٹ نے بھی اسنا سخت نوٹس نہیں لیا سنو تو بھی انصاف نہیں ملیا سرکار کو بھی انصاف نہیں ملیا اور آپ نے آپ نو کہیں بھی پنچک سرکار نے کسے بھی پنچک سرکار نے پنجاب دی اسیمبلی وچ اجیڑ تکر ایس دردناک کانڑ بارے نکھتی دا مدہ بھی پاس نہیں کیا تو اسی اویس لے ہیں اسی دستاویزان دی قیمت نو انہ دی امپارڈنس نو انہ دی مہتتہ نو نہیں سمجھ دے تو آج اسی ہوتھے بینتی کی تھی کہ اسی اپنا درد جیڑا وہ انتر راشتری کچینی دے بچ لائے کے جائیے یو این او دے بچ لائے کے جائیے اسی یو این او نو اپیل کیتی ہے کہ دستاویز جیڑے نے ڈی کلاسی بھائی کیتے جا تیس آلہ بچوں سارے جیڑے سیکرٹ ڈاکومنٹس نے وہ ڈی کلاسی بھائی ہونے دینے اور اے ڈی کلاسی بھائی ہونے چاہیے دینے کٹوگٹ جی ایسی اے مسئلہ انتر راشتری یو این او دے بچ انتر راشتری سنستہ جیڑی لائے جا مانگے جی کوئی کمیشن قائم ہوئے تا ضرور ہے کہ سانوتھوں انصاف ملے گا انتویچ میں ایک اوہی سطر سنجیر نیلسن کو شروع کیتی تھی اور ایتھے ہی ختم کرتا ہاں کہ مان میرے اندن جاک ہر چیت اپنی کھیتی رکھلا ہے نہیں لکھی ہوئے گا کونج پڑے گی کھیتی اس تو پہلا کہ موت روپی کونج خالصے دی خریف پری فصل نو تباہ کر لوے سانو گروہ روک خالصہ جی جاگندی لوڑ ہے اگر راجی کولی صدان تک تو عورتیں جاگندی لوڑ ہے جذبیں آنے تو عورتیں جاگندی لوڑ ہے جاگندی لوڑ ہے واہی بھر جی کا خالصہ